اسلام علیکم دوستو میں ہوں نصار ہمنا اور آپ دیکھ رہے ہیں کار ٹیپس ٹی وی دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں گاڑی کی بریک آئل کے حوالے سے اگر گاڑی کے بریک آئل ختم ہو جائے تو آپ کو کیا ڈالنا چاہیے بریک آئل کی جگہ یہ ویڈیو صرف ایک گاڑی کے لیے نہیں ہے دنیا میں جتنی بھی گاڑی ہیں سب میں بریک آئل ڈالتا ہے سوائی موٹر سائیکل کے بعض موٹر سائیکلوں میں بریک آئل ڈالتا ہے ویڈیو آپ مکمل دیکھیں دو تین منٹ کے ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور فائدہ دے گی اور بریک آئل بریک میں ڈالتا ہے اور کلچ میں ڈالتا ہے دونوں چیزوں کو یہ حالے سے میں بتاؤں گا اگر کسی جگہ میں آپ کے گاڑی کا بریک آئل ختم ہو جائے تو آپ کو وہاں پر کیا چیز ڈالنی چاہیے تو یہ ہی ہم آپ کو بتانے والے ہیں چلیں پہلے آپ کو بریک آئل بتاتے ہیں کہ بریک آئل کہاں پر ہوتا ہے گاڑی میں اب دیکھیں بریک آئل کیسے ختم ہو جاتا ہے گاڑی جیسے یہ گاڑی ابھی گاڑی کی بریک آئل کی وجہ یا بریک ورشل لیک ہو جائیں یا کوئی بریک پائپ لیک ہو جائے اس سے گاڑی کا بریک آئل ختم ہو جاتا ہے چاہے وہ چھوٹی گاڑی ہے یا بڑی گاڑی ہے کوئی بھی گاڑی آپ کے پاس ہے اس کا بریک آئل ختم ہو سکتا ہے چاہے وہ کلچ کا بریک آئل ہو یا مستر سرنڈر کا بریک آئل ہو جو بھی جو بریک آئل اگر ختم ہو جائے تو اس کے جگہ میں کیا ڈالنا چاہیے دیکھیں یہ گاڑی ابھی اگر میں کسی ایسی جگہ میں ہوں جہاں پر میرے پاس گاڑی کا بریک آئل بلکل ختم ہو گیا ہے اب میرے پاس اور تو حال بھی کوئی نہیں ہے میں اس کے جگہ بریک آئل تو ڈالنا ہے تو کیا چیز ڈالنی چاہیے تو چلیں آئیں میں آپ کو وہاں پر لے کے جا کر دکھاتا ہوں کبھی تو گاڑی میں میں آپ کو ڈال کے نہیں دکھا رہا ہوں میں آپ کو پریشر دکھاؤں گا ماسٹر سلنڈر کے اوپر ڈال کر چیزیں میں پریشر بنا کے دکھاؤں گا کہ کیسے ہم کرتے ہیں شروع اب دیکھیں اب یہاں پر ہم آگئے یہ ہمارے پاس ماسٹر سلنڈر موجود ہے دیکھیں یہ ماسٹر سلنڈر یہاں پر پڑا ہوا ہے گاڑی میں ہم نے پہلے یہ تجربے کیوں اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اگر کسی جگہ میں بریک آئل پرابلم آپ کو آ جائے تو آپ یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں یہ میرے پاس یہ ڈبا پڑا ہوا ہے اس میں کیا چیز ہے یہ دیکھیں اس میں ہے پانی اور سابن آپ نے کرنا کیا ہے سابن تھوڑا سا لینے کسی جگہ سے ایک اور ٹریک بھی میں بتاؤں گا بعد میں آپ کو کہ سب سے پہلے ہی اگر آپ کے پاس سابن مل جائے آپ کو کسی جگہ سے سابن اور بھی ایک ٹریک ہے وہ کو بھی بتاتا ہوں میں آپ سابن مل جائے سابن آپ نے ڈالنا ہے یا سرف مل جائے اگر سرف آپ ڈالیں گے تو سرف کو آپ نے کیا کرنا ہے سرف کو جب آپ اوپر بریک آئل ڈالیں گے جس جگہ میں آپ نے ڈالنا ہو چاہے کلچ والے اس میں ڈالنا ہو یا ماسٹر سرنڈر آلے میں ڈالنا ہو تو اس پہ آپ کپڑا رکھیں تاکہ جو بریک آئل کے ہوا ہلکے ہلکے سے جو ذریع ہوتے ہیں وہ اندر نہ جائیں کیونکہ وہ اندر جائیں گے تو لائن دوں کہ کبھی بھی اگر آپ کے پاس بریک آئل ختم ہو جائے آپ نے کوئی کسی قسم کا آئل نہیں ڈالنا مٹی کا تیل نہیں ڈالنا پیٹرول نہیں ڈالنا کوئی ایسی چیز نہیں ڈالنا اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ آپ کا ماسٹر سرنڈر کی وارچلیں بلکل ختم ہو جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے بریک بلکل ختم ہو جائے گی آپ نے ڈالنا ہے پانی اور سابن اگر کوئی چیز بھی آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اس وقت ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے کہ اس کا پریشر کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ جو ہم ڈال رہے ہیں یہ پانی اور سابن ہم نے مکس کیا ہو ہے سابن سابن کوئی سا بھی چلے جائے گا چاہیے یہ کپڑے دونے کا ہو یا مو دونے کا سابن ہو ٹھیک ہے اب اس کو ہم پریشر ٹیسٹ کریں گے دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو پریشر کو ٹیسٹ کروں گا اس کی اوپر آت رکھو آگے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے ماسٹر سرنڈر ہے یہ اس کا ٹیسٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے میں آپ کو دیکھاؤں گے دیکھیں کیسے اس کا پریشر باہر آئے گا آتھاؤ 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 آتھ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا پریشر کیسے اوپر جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں امید کرتا ہوں یہ سمجھ آگیا دیکھیں اب اس کے میں میں نے پانی جو ڈالا تھا سابن والا وہ اس ماسٹر سرنڈر کے اندر سے ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب اب اس میں ہم ڈالیں گے کیا چیز دوسری جو میں چیز آپ کو بتاتا ہوں ایک تو آپ کو سمجھ آگیا ہوگی کی صرف اور سابن صرف بھی مارے پاس پڑھا ہوا دیکھیں یہ صرف ہے صرف بھی مارے پاس پڑھا ہوا صرف کو اگر میں یہاں پر ڈالتا ہوں دیکھیں اس میں ذرے سے آ جاتے ہیں اس میں ڈالتا ہوں دیکھیں اس میں یہ ذرے سے آ جاتے ہیں جب بھی آپ ڈالیں اس کو تو اس کو کپڑا رکھ کے ڈالیں تاکہ یہ اندر نہ جائیں اب اس کے بعد دوسری چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اس کا میں پہلے پریشر سارا ختم کر دیتا ہوں اس میں سے نکال دیتا ہوں میں پانی اس کا سارا باہر نکال دیتا ہوں یہ اب ختم ہو گیا اب دوسری چیز کیا چیز ہے دیکھیں دودھ ایک ایسی چیز ہے وہ آپ کو دنیا کی کسی کونوں سے بھی مل سکتا ہے کسی جگہ سے بھی مل سکتا ہے چاہے آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے یا بڑی گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے یا کوئی چیز بھی ایسی ہے جس میں بریک آئل ڈلتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دودھ جو ہے دودھ کسی جگہ سے بھی مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو آپ کو اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ صرف دودھ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں دودھ پہ بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ دودھ میں نے لیا ہے دودھ جس میں میں نے ڈالا ہے یہ بریک آئل کے جگہ آپ دودھ ڈال سکتے ہیں اور پانی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی آپ اس صورت میں ڈالیں پانی سے پریشر اتنا زیادہ نہیں ہوگا بریک بہت کم ہوگی آپ کو ایکسیڈانٹ ہونے کا زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے پھر تو آپ کو کوشش کریں دودھ دیکھیں میں نے دودھ ڈالا آپ اس سے بھی ہم پریشر چیک کریں گے اس کا کتنا پریشر آئے گا ٹھیک ہے اگر کوئی چیز ہو رہا ہوگی تو اس کا پریشر اتنا زیادہ نہیں آسکے یہ دیکھیں اس کا پریشر اس سے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اگر آپ کو دکھا سکے یہ دیکھیں میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تھی ویڈیو آپ کو اس لیے بنا کے دکھا رہے ہیں کہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ میں آپ کو موسیقی